ناصر بڑھ سب آپ بعض تنازات کے شاید چشم دیر گواہ ہوں گے بعض چیزیں آپ کے علم میں ہوں گی جا جرشت ملک والا واقعہ بھی ساتھ شامل ہے نواز شریف صاحب نام لے کر جنرل فیض کے اوپر اور جنرل باجوا کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا اب تو آپ کھل کے بتا سکتے ہیں اب تو فوج نے چار شیٹ کر رہی ہے کیا رول تھا ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بلکل یہ بات میرے قائد نے ہر تفہہ یہ کہا کہ دو دار ٹھارہ میں جو کچھ ہوا اس کے اصل ذمہ دار فیض باجوا اور ایک ساکب نصار بھی اس میں شامل ہے جو آج کل لنڈن چلا گیا ہے تو آپ کی خیال من کے بھی پکڑ ہوگی نہیں اس کی لازمی پکڑ ہوگی میں بتاؤں کہ وہی اصل جتنا سپریم کورٹ کے جرجز کو فیض صاحب نے پریشر میں رکھ کے جو فیصلے کرائے جس کی ایک مثال شوکت عزید صدیقی صاحب تھے جو کہتے ہیں کہ فیض امید میرے گھر آگے اور مجھے کہا کہ بھئی آپ نے ابھی ایک فیصلہ ہونا ہے نیچے تو اس میں میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سدا ہوگی تو اس نے کہا جی کہ ابھی تب تو میرے کوئی فیصلہ ہو نہیں کہتا ہے جی وہ ہم نے مینج کر لیا ہے آپ کو ابھی ایڈوانس میں دیکھیں وہ کتنے ایڈوانس چلتے تھے کہ بتانے آئے ہیں کہ آپ ان کی زمانت نہ لیں ورنہ ہماری جو دو سال ہم نے اتنی مینج کی ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں جا جرشت ملک کے معاملے میں تھا کہ ایڈوانس صاحب وہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ استیفہ دے کے چلے گے سپروائزی جائیت تھے وہ پنامہ کیس وہ انہوں نے جیسے بننا تھا کوئی جاتا اس طرح بات یہ ہے کہ جن کے دل میں جو گلد تھا نا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا ایک دن سامنے آئے گا تو اجازوالحسن صاحب کے ساتھ جنرل فیض کا خرابتہ تھا یا نہیں تھا اجازوالحسن صاحب ہر دفعہ اس کو جا جرشت ملک کو بلاتے تھے آرفتے اور کہتے تھے کہ جو کچھ پروسیڈنگ ہو رہی ہے ایک اس کی وہ رپورٹ لیتے تھے اور دوسرا کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھنا نواز شریف کو سزا دینی ہے تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس جو کیس چل رہا ہے کوئی ایبیڈنس نہیں ہے جب آپ لوگ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو کیا اس نرشت ملک نے صرف اجازوالحسن کی طرف اشارہ کیا تھا یا جنرل فیض کا بھی کئی تذکرہ تھا دیکھیں اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ایسے بندے موجود آئے مجھے جو اساس داروں کے لوگ تھے فیض امید ان میں ٹاپ تھا جو کہتا تھا کہ یہ فیض نہ کرانا ہے اور وہ ساکم نصار کو کہتا تھا ساکم نصار اجازوالحسن کے ذریعے جا جرشت ملک کو اس نے اتنا ایک ڈرائیوئرہ تھا کہ ان کے ایک مووی دکھائی وہ اگر آپ وہ ویڈیو نکالیں اس میں جا جرشت ملک سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے ایک جگہ لے گئے میں بیٹھا تھا تو کمرے میں بیٹھا تھا بندر باہر نکل گئے دو تو میں ایک ٹی وی پر ویڈیو چلی تو میں دیکھی تو میں پریشان ہو گیا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر رہا تھا وہ ان کی ٹی سال پرانی ویڈیو ان کی فیملی ہے اس لئے وہ پوری ویڈیو کی تفیلت وہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ نے کہا جی کوئی ویڈیو دیکھ کے تو میں نے کہا جی وہ کہتا ہے جی میں نے ویڈیو دیکھی تو میں دل کر رہا تھا تو پھر وہ کہتا ہے آپ واپس آگئے وہ انہوں نے کہا جی کیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں خیر ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ کہنے والا کون تھا انہیں؟ انہیں یہ کہنے والے جو فیض عمید صاحب کے بندے تھے جو اس وقت احسان کر رہے ہیں جنہوں نے ویڈیو دکھائی تھی اور پھر دیکھیں ساکم نصار نے یہ اصل مجرم میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ ساکم نصار جیسے بندے ہوتے ہیں انصاف کا کیا عالم تھا کہ بعد میں وہ بندہ امران خان کی ٹکٹیں بیجتا رہا اس کے بیٹے کے ایک ویڈیو چلی آپ نے آئیڈیو چلی سوری اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان نے آپ کو ٹکٹ دے دی ہے وہ ایک روڑ میں ہمیں پچا دے تو یہ علاق تھے تو میاں صاحب نے ہمیشہ یہ کہا آج دیکھیں نا ان کی یہ بات اگر اس وقت سن لی جاتی عمل ہو جاتا یہ ساری چیزیں سامنے آگئی